موسیقی ہاں وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ عالی غزاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کہ پیغام دیا ہے کہ غزہ اچھی کھاؤ تھوڑی کھاؤ اچھی پھل کی قسم اٹھائی گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی وہ بھی غزائیں ہیں پھل سب سے لطیق غزہ پھر وَالتین میرے نبی کے سامنے وَالتین انجیر انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے نہ اس کا چھلکہ ہے نہ اس کی گھٹلی ہے اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکہ ہے اور نہ گھٹلی ہے پھر آپ نے اس کے فوائد بتایا یہ کھاؤ یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہارے بواسیر کو ختم کرتی ہے پھر آگے کئی فوائد بتایا سیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل سیتون اسے پیو بھی سئی اس کی مالش بھی کرو اسے ملو بھی سئی اسے کھاؤ بھی سئی اسے پیو بھی سئی تو اللہ تعالی نے آلہ ترین غزاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم مجھے حلوے کی قسم مجھے پوڑی کی قسم مجھے انجیر کی قسم مجھے زیتون کی قسم تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے صحت اچھی صحت اچھی کیسے ہوتی ہے غزہ صحیح زیتون کڑوا ہوتا ہے انجیر میٹھی ہوتی ہے تو ایک بدو نے یہ آیت سنی کہنے گا یار یہ اللہ تعالی قسم اٹھا رہا ہے انجیر کی قسم زیتون کی قسم یہ کوئی بڑی مزدار چیزیں ہوں گی میں کھاتا ہوں تو اس نے انجیر کھائی انجیر تو واقع ہی مزدار ہوتی ہے کہنے گا بھے واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے پھر زیتون کھایا زیتون کڑوا ہوتا ہے تو کہنے گا لگتا اللہ تعالی نے چکھے بغیری قسم اٹھا دیا تو میں آپ سب سے بچوں سے بچیوں سے ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غزاؤں کو بیکری سے باہر آؤ بیکریوں سے نکلو بسکٹوں سے پیسٹریوں سے کیک سے سمو سے پکوڑیں اپنے نبی کا چارٹ پڑو میرے نبی کیسے کھاتے تھے کیا کھاتے تھے کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا وہ غزائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم میں راستہ تو ملے کبھی آپ نے بھنوں و گوشت زندگی بھر نہیں کھایا بھنوں و گوشت ہماری کڑائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے زندگی بھر بھنوں و گوشت نہیں کھایا گوشت کھایا